مہک مجھے رہی تھا کہ میں نے دھوتی دھوتی لڑکی نہیں کرنا میں نے تھوڑی بہت امپارمنٹ اپنے کریکٹر سے تو کرنی ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ مہک کے رول کے لیے دوری فشہ سلیم کے علاوہ کن کن ایکٹرس کو سیلیکٹ اور ریجیکٹ کیا گیا تھا ان میں سے کچھ ایکٹرس تو اپنی ذاتی وجہات کی بنا پر اس ڈرامے کو ریجیکٹ کر چکی تھی اور کچھ کو پروفیشنل معاملات کی بنا پر ڈرامے کی پروڈیوسر اور ڈریکٹر نے جیکٹ کیا ناظرین اس ڈرامے کی ہیروین کی کاش کے لیے ایک بہت ہی معصوم چہرہ چاہیے تھا جو کہ لوگوں کے دلوں میں بس چاہے مہک ایسا ویڈیوکیٹڈ گرل ستڈنگ دوئنگ دیونیووہسٹی ایک ملک کلاس گہرانے سے اس کا تعلق ہے اس کی ویالیوز بہت سٹرونگ ہے اور اس کو نہ کہنے میں بہت مزا آتا ہے مطلب مزہ ان ٹرمز یہ آتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے تو سب سے پہلے اس ڈرامے کی پیشکش سجر علی کو کی گئی سجر علی نے یہ کہہ کر اس ڈرامے کو ریجیکٹ کیا کہ آپ مستقبل میں وہ ایسے ڈراموں میں کام کرنا چاہتی ہیں جو لوگوں کو کچھ سبق دے سکیں یا معاشرے میں کچھ اصلاحات لاسکیں دوسرے نمبر پر یہ ڈرامہ پیشکش کیا گیا تھا سنہ جاوید کو انہوں نے یہ کہہ کر اس ڈرامے کی پیشکش کو ریجیکٹ کیا کہ اس ڈرامے کی سٹوری خانی ڈرامے سے ملتی جلتی ہے اور وہ کسی ایسے سیریز کا حصہ نہیں بنیں گی جس طرح کی سٹوری پہ وہ پہلے کام کر چکی ہوں تیسرے نمبر پر یہ ڈرامہ یومنا زیدی کو آفر کیا گیا یومنا زیدی کو یہ سٹوری بہت پسند آئی لیکن انہوں نے بھی یہ کہہ کر انکار کیا کہ اس وقت ان پر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے وہ ڈرامہ سیریل بختاور میں بھی کام کر رہی تھی یومنا کا کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ ضرور اس ڈرامے میں محق کا رول ادا کرتی چوتھے نمبر پر یہ ڈرامہ سارا خان کو آفر کیا گیا سارا خان کے لیے سٹوری لائن بلکل نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے سارا خان اس تھیم پر کام نہیں کر چکی تھی سارا خان نے پہلے اس ڈرامے کی پیشکش میں حامی بھر لی لیکن ان کے نجی معاملات کی وجہ سے کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی وہ ڈرامے کی شوٹنگ پر نہ آ سکی اور مجبوراً انہیں محق کا کردار ادا کرنے سے انکار کرنا پڑا ناظرین پانچویں نمبر پر یہ ڈرامہ آفر کیا گیا کنزا حاشمی کو کنزا نے بھی یہ ڈرامہ سائن کر لیا اور محق کرول ادا کرنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی لیکن کچھ پروفیشنل معاملات کی وجہ سے ڈرامے کی منیجمنٹ کو کنزا حاشمی کو اس ڈرامے سے ریجٹ کرنا پڑا پھر فائنلی دورے فیشہ سلیم کو اس ڈرامے کی پیشکش کی گئی دورے فیشہ سلیم نے بغیر کوئی وقت لیے محق کرول دا کرنے کے لیے حامی بھر لی اور یہی سے دورے فیشہ سلیم کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا کہ وہ اتنی لیڈ کاسٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے دانش تیمور کے ساتھ یہ ان کا پہلا ڈرامہ تھا محق ہماری ایبریج لیٹ جی ہے پار لڑکی کو ایسے ہونا چاہیے اس کو ایسے بیٹھنا چاہیے ایسے بات کرنی چاہیے نو ڈاؤٹ یہاں پر محق یعنی دورے فیشہ سلیم اپنی بیسٹ اداکاری دکھا رہی ہے دو ناظرین یہ تھے ڈرامہ کیسی طریقہ خودگرزی کی کچھ تفصیلات آپ کا کیا خیال ہے کہ کون محق کا کردار بہتر ادا کرتی کیا کیسی طریقہ خودگرزی میں آپ کو دورے فیشہ کی اداکاری اچھی لگ رہی ہے اور آپ اس ڈرامے کو کتنا پسند کر رہی ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی پیارے سی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا با بائی